ملک بھر میں دوسرے روز بھی ایدو لزا کی خوشیاں مسلمان سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی میں مصروف کہیں گوش کی تیاری تو کہیں گوش کی تقسیم جاری کراچی سمیت مختلف شہروں میں اشتماعی قربانی کا اتمام بڑے بڑے دعوے اور پیش کی تیاریاں سب فیل ایدو نزا کے دوسرے روز کراچی لہور اور گجرات سمیت ملک کے مختلف شہروں میں الائشوں کے ڈھیر گندگی اور تافن سے اید کا مزاک کرکرا شہری پریشان بڑی گندگی یہاں آل لے ہو یہاں آل لے ہو یہاں کوئی اٹھانی ہے چھ سانیوں کچھ را بلا ہوئے تینوں دن تک مسلسل یہاں پہ الائشیں پھیکنے کا سلسلہ رہتا ہے اور ان لوگوں کو ذرا بھی خیال کی قربانی کے باپ خواتین نے سنبھالنی کچن کی کمال سجائیں گی دسترخوان پر مزید پکوان کورما بریانی کباب سمیت لذیذ خوابوں کی تیاری مہمانوں کی آمد لاہور اور اسلام آباد میں بچوں نے سیرو تفریقہ منصوبہ بنا لیا پاکس پر رش کراچی کے ہل پاکس پر بھی منچلوں کے ڈیرے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبائید کے دوسرے روز بلوچستان پہنچ گئے تربت گوادر میں افسران اور جوانوں سے عید بھی ملے چار سدہ کے شہری عید پر بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا شکار تحصیل تنگی کے شہریوں کا وابدہ انتظامیہ کے خلاف احتجاج کریڈس ٹیشن پر حملہ توڑ پورڈ مشتل مظاہرین اور وابدہ انتظامیہ میں بزاکرا پاچہ ایسار الحسن پر حملے کا مقدمہ تھانا سی ٹی ٹی میں درچ رہشت کردی قتل اقدام قتل اور پولس مقابلے کی دفاع شامل مقدمہ ایس ایچو تیموریا کی مدعیت میں درچ کیا گیا حملہ آور پولس کی جوابی فائرنگ سے مارا گیا چناخت حسان کے نام سے ہوئی جو صحراب کوچکہ رہائشی تھا پولس نے اہل خانوں کا حراست میں لے لیا ایف آئی آر کا مطل ہائی جی سندیری خواجہ کہتے ہیں حملہ آور پولیس کی گولی لگنے سے مارا گیا حملے میں کول سا گروپ منوث ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا سیاسی درے بندی کے بعد ایمکیم پاکستان کو خطرات سے آدھا کر دیا تھا خواجہ ایزار الحسن پر حملہ کراچی کو آگ میں دھکیلنے اور سندھ کا امتبہ کرنے کی سازش تھی شیخ پورا میں تیز رفتار گاڑی خانپور نہر میں جا گری ایک شخص جانبہ تین کو نکال لیا گیا ایک کی تلاش جاری پشاور سمیت خیبر پختونخواں میں جنگی پر کابو نہ پایا جا سکا مزید دو سو گیارہ افراد میں وائرس کی تصدیق اٹھتر افراد آئیسولیشن وارڈز میں داخل گزشتہ ماہ پندرہ سو سے زائد افراد وائرس کا شکار بنے شہر میں ساٹھ روز کے لیے ہیلتھ ایمرجنسی بھی نافذ اعظام تراشی کے بجائے سب کو کراچی میں اچھے اور برے کام کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے وزیر بلدیات ناصر رسین شاہ کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو کہا کراچی میں بارش کے بعد کی صورتحار کے سب ذمہ دار ہیں لائے پاکستان کا مطالبہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا وائیسی کے ساتھ بلکر مسلمانوں اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کام کریں گے چین میں برکس تنظیم کا نواز سروراہی اجلاس چینی صدر شی چنگ پنگ کا افتتاحی سیشن سے خطاب برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ شامل تین روزہ اجلاس میں مختلف منصوبوں پر ہورت ہوگا شمالی کوریا کے سربراہ کم جانگ ان کا ایٹمی ہتیاروں کی لیبارٹری کا دورہ چھوٹا ہائیڈروجن بم تیار کرنے کا دعویٰ ہیچو اور بخار کے بعد چین ایک اور سمندری توفان کی لپیج میں آج ماور توفان کی ساہیلی علاقوں سے ککرانی کا خدشہ ہائیلر جاری کر دیا گیا روانسال چین میں سول میں سمندری توفان ککرائے گا موسیقی